اریضہ ہے سرکار کی بارگاہ سرکار کو بل فرمالے پھیلا ہے چاروں سمت پھیلا ہے چاروں سمت اندھیرہ میرے حضور پھیلا ہے چاروں سمت اندھیرہ میرے حضور پھیلا ہے چاروں سمت اندھیرہ میرے حضور اللہ اب تو کیجے اوچالا میرے حضور پھیلا ہے چاروں سمت اندھیرہ میرے حضور للا اب تو کیجے اوچالا میرے حضور للا اب تو کیجے اوچالا میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا را مدینہ میرے حضور امت کی کتنی فکر ہے سہران پتول کو امت کی کتنی فکر ہے سہران پتول کو بخشش کتنی چاہہ بنتے رسول کو بھیگا ہے آنسوں سے بھیگا ہے آنسوں سے مسلح میرے حضور دیکھ لائیے خدا را مدینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا را مدینہ میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا را مدینہ میرے حضور آئین زندگی کب تک تھولنے لگے آئین زندگی کب تک تھولنے لگے شم سو کمر پی چھپ کے سے یہ بولنے لگے آئین زندگی کب تک تھولنے لگے شم سو کمر پی چھپ کے سے یہ بولنے لگے ہو جائے کاش پھر سے ہو جائے کاش پھر سے اشارہ میرے حضور ہو جائے کاش پھر سے اشارہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا را مدینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا را مدینہ میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا رہا مدینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا رہا مدینہ میرے حضور دیکھ لائیے خدا رہا مدینہ میرے حضور بارش ہو رہی ہے دیکھیں آواز آرہی ہے تو اس سے کیا مطلب ہے بارش ہو چاہے کچھ دوہ آپ کچھ خامیانے میں ہے ہی ہے درنے کیا آواز ہے ٹریک رہا گئے میرے مردے میرے مردے موچا ہی دینے میرے مردے موچا ہی دینے آیا جب اپنے رنگ میں احمد رضا کشے ساری وہاں بھی یکا جنازہ اٹھا دیا ہم کو پتا نہیں تھا کہ احمد رضا ہے کون ہم کو پتا نہیں تھا کہ احمد رضا ہے کون ہم کو پتا نہیں تھا کہ احمد رضا ہے کون انگلی پکر کے ہم کو رضا سے ملا دیا میرے مردے موچا ہی دینے میرے مردے موچا ہی دینے اس کو معلوم نہیں ہوگا اسی کو شاید بات قائل میں نہیں اعلیٰ حضر کا ڈنگ کا رجی غشنہ ہوگا اس کو معلوم ہے کتنے دن میں میں نے لکھا تھا کتنے دن میں میں نے معلوم ہے ایک ساس میں لکھا تھا ایک ساس میں لکھا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آدمی کہنے پاتا ہے کچھ شیئر نہیں ہو پاتے ہیں لیکن جب اللہ اس کے سلسل کا فضل ہوتا ہے بزرگوں کا کرم ہوتا ہے تبھی آدمی کچھ کہہ پاتا ہے کچھ پڑھ پاتا ہے کچھ لکھ لکھتا ہے اور آپ ہم رضا سمجھتے ہیں کہ بس بیچے اور ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کبھی بڑی پریشانی ہوتا ہے کسی کا واقعہ تھا ان کا نام میرے ذہن نہیں ہے ایک مصرہ انہوں نے کہا تھا یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے ہیں یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے ہیں کافی دنوں تک پریشان رہے ہیں بہت پریشان رہے ہیں کہ مصرہ لگ جائے گا جب کافی پریشان ہو گئے تو ان کی پریشانی اس کو دیکھا نہیں گیا ان کی ماں سے ان کی ماں نے پوچھا بیٹا کیوں اتنا پریشان ہو گیا کون چیز تمہیں ستا رہی ہیں تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس کی اسی بات ہے ایک مصرہ ہو گیا ہے لیکن اس پر مصرہ لگ نہیں پارا تو انہوں نے کہا کہ اچھا مصرہ سناؤں کیا مصرہ ہے مصرہ مصرہ